اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں امیریک آپ سب ٹیک ہوں گئے ورکم ٹو میرے چینل اور آج کا فلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے اور میں ابھی کپرے واش کر رہی ہوں اچھا صبح کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی جو ہے نہ ہوا ہے ایت تھارٹی اور میں نے ناستہ بھی کر لیا اور میری ہیلپر بھی آ گئی ہے بس ابھی وہ باہر صفائی کر رہی ہے تو بس اب میں جو ہے نہ کپرے میں ماشین بھی رکھ کے اور اس کے بعد میں جا کے لنچ سٹارٹ کرتی ہوں بریکفرسٹ کا کام ہو گیا اور بریکفرسٹ کے برطن بھی واش ہو گئے ہیں بس میرے ہیلپر کا بریکفرسٹ ہو گا اور وہ جب صفائی کر لے گی نا اس کے بعد میں بنا کر دوں گی تو بس یہ کپرے ماشین بھی ڈال کے اور اس طرح سے سر فیاد کر لیتی ہوں اس کے بعد میں جا کے لنچ سٹارٹ کروں گی اور یہ جو چکرے نا یہ ختم ہو جائے گا نا اس کے بعد میں لیڈیز کے کپرے واش کرنے آج پریس والی آئی ہے لیکن میں نے اس کو کہاں کی کپرے نہیں ہیں کیونکہ بس ابھی روز واش کرتی ہوں لیکن رات کو کل جو ہی نا میں نے واش کے نہیں کیے موسیقی موسیقی اوکی ایوریونٹ میری کپرے واش ہو گئے ہیں اور سارے کے سارے کپرے ایمین کہ لیڈیز کے اور جنس کے سب ہی واش ہو گئے اور میری ہیلپر کا بھی کام ہو گیا وہ بھی چلی گئی ہے اور یہ جو مشین میں بھی چکر رہتا ہے نا یہ فائنالی چکر ہے لیکن یہ جو میری چیز چھینہ لاؤنج کی اس کے اوپر میں نے کافی دنیا سے چادر رکھی ہوئی تھی جب تک اس کی فارم آیا جائے اور اس کی کورز تو وہ سب سیٹ ہو گیا تو اس کے اوپر جو چادر تھی نا میں نے ابھی واش کرنے اور بس کپٹ میں رکھنا ہے کیونکہ بھی کسی کام کا نہیں ہے اچھے ابھی ٹائم ہوئے ٹرن اکلوک اور ساری گھر کا کام ہو گیا ہیلپر جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلی چلی گئی تھی اور میرے ہزبین جو ہی نا ابھی گھر پہ نہیں وہ باہر گیا وہ ایک کام سے صبح ہو گیا تھا ای گیس ایک ون اکلوک تک تو آ جائیں گے اور میری لنچ اوری سٹارٹ کر لیا ہے اچھے یہ چیز ہے جس کے فارمز آ گئے اور اس کی کورز بھی آ گئی ہے تینکس گارڈ اب کچھ سیٹ لگ رہا ہے تو بس اب یہی ہوا ہے آج کی دن میں اور بس میں ابھی دوبارہ جا کے کچھن میں سالن کو دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو تچرہ دیا ہے اچھے اس کے ساتھ جنہ میں گھی بھی بنا رہی ہوں کافی دلوسی ملائی جمع ہو گئی تھی تو سوچا آج میں بنائی لیتی ہوں اتنا زیادہ ملائی جمع نہیں ہوا لیکن سوچا کہ بس فرج کو صاف کر لوں نا تو اس لئے میں نے ملائی کو نکال دیا تھا فرج سے اور کچھن بھی صاف ہے اور میں بنا رہی ہوں سالن توری کا ہے تو بس سب ہی میں بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہی نا میں نے رکھا ہوا ہے یہ ملائی بس یہ اب بگل جائے گی نا اس کی اوپر گھی آ جائے گا اس کے بار میں چھال نکلوں گی اوکی ایوریون جی میرا لنچ ریڈی ہے اور میرے آزبین بھی آ گئی تھی اور ہم دونوں نے ساتھ لنچ کر لیا تھا اور اس کے بعد از یوزیل میں نے زہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد میں نے آرام کیا اچھا بھی ہوا ہے شام کا ٹائم اور میں جا رہی ہوں پارک واک کرنے کے لئے کافی دنوں ہی گرینش دیکھ ہی نہیں تو سوچا ہم آج پارک کے لئے جائیں تھوڑا سا واک پہ ہو جائے گی اور واپ سیمی جوہینہ میں درزی کے پاس جاؤں گی میرے حزبین نے کال کیے کہ اگر کپرے ریڈی ہیں تو میں لے جاؤں واپ سیمل تو اس نے کہا تھا کہ کپرے ریڈی ہیں پھر وہ شاپ پہ نہیں ہے وہ سیون اکلک تک آ جائیں گے تو اس لئے میں فرس جاؤں گی پارک وہاں واک کروں گی واک کرنے کے بعد میں جاؤں گی درزی کے پاس اور کپرے لے آنگی کپروں کو تقریباً ایک ویک ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا میں نے دے دیئی تھے اور دینر جو ہے میں واپس آکے بناوں گی کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے ابھی شام کا ٹائم ہے میں نے اصل کی نماز پر لیے لیکن مغرب اور شام میں اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ یا میں جا کے واک کروں یا میں دینر بنا لو اتنا ٹائم ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ہزبن سے پوچھا تھا تو اس نے کہا واک کرو کہ واپس آجاؤ پھر دینر بنا لو تو اس لئے میں پہلے جا رہی ہوں اب واک کرنے کافی دن ہوئے واک کی نہیں ہے لیکن پارک میں واک اچھی ہو جاتی ہے گھر پر اتنی اچھی نہیں ہوتی تو بس اب میں اتیار ہو رہی اور دیکھتی ہوں انشاءاللہ جلدی واپس آجاؤں گی دینر بنانے کے لیے سوچ رہی ہوں کچھ سمپل سے بنا لوں گی پر ابھی دیسائد نہیں ہے کہ میں کیا بنا ہوں ہزبن سے پوچھوں گی اب وہ جو کہیں گے وہ بنا لوں گی موسیقی 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 ایبری ون تو میں پارک پہنچ گئی ہوں اور یہ جو پارک ہینا بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں جو لیڈیز کا سائرین ہو وہ بلکل آلگے تو اس میں واک کرنا بہت ایزی ہوتا ہے ابھی ٹائم ہوں آئے فائف تھارٹی اور اسٹل میرے پاس جو ہی نوانہ آورسی بھی زیادہ ہے تیلر کے پاس جانے کے لیے اوکی تو اب میں واک کرتی ہوں اور جب تک روشنی ہے کیونکہ اب تو اندھیرہ ہونی والا ہے اتنا جلدی لیے لیکن ایگس ہاف آور تو ہے میرے پاس اور مغرب کی نماز بھی میں یہی پڑھوں گے کیونکہ یہاں جگہ بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے موسیقی 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 ایام لٹیر کے پاس جاؤں گے موسیقی امید ہے کہ میں سیون گلک سے پہلی نکل گئی ہوں اچھا یہ لائٹنکس کتنی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے خاص سپیشلیس کی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ خافی خوبصورت لگ رہی تھی ہر گھر پر روڈ پر اس طرح لگی ہوئی یہ پورا روڈ چمک رہا تھا ہر گھر پر لگی ہوئی تھی کافی خوبصورت تھا اینیوی اور اس کے بعد میں ٹرکی پاس پہنچ گئی تھی اور الحمدلہ تیلر بھی تھا مجھے لگا تھا کہ یہ نئے ہوگا لیکن الحمدلہ تیلر بھی تھا اور کپرے بھی ریڈی تھی تو بس میں کپرے اب لے کر گھر جاؤں گی کیونکہ مجھے دینر بھی بنانا ہے مجھے ٹنشن ہو رہی کیونکہ میں نے ابھی تک دینر بنایا ہے نہیں کیونکہ میروں اس شام کو بناتی اور آج جو ہے نا مجھے اتنے دیر ہو گئے تقریبا سیون اوکلوک مینز کی عشاء کی نماز آنی والی ہے تو بس میں اب جا کے گھر میں پہلے دینر بناوں گے اور آپ لوگوں کو کپرے میں بعد میں دکھاؤں گی اور آج کا بلوگ میں یہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں انجوئی کریں گے اور ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ